موسیقی 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 ایسے رائٹنگ کے آپ کو اور کچھ نہیں آتا تھا ہسٹری اور لٹریچر کے سبب آپ کا بھرم قائم رہا انتہائی شریر اور فسی سٹوڈنٹ تھے تیچرز کے ساتھ خام خام متقل لگایا کرتے تھے اور جس دن انہوں نے سکول چھوڑا پاس آؤٹ کر کے ہیرو بہت بڑا سکول اس خوشی میں آدھی چھٹی ساری کر دی گئی کہ آج اس فتنے سے نجات آتا تھا ان دس بان چنگے نہیں یا تم سینڈ ہرسٹ پوری کوشش کی کہ ان کا داخلہ ہو جائے وہ ملٹری سکول تل لگاتے رہے کہ داخلہ ہو جائے ہر دفعہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے پھر اللہ اللہ کر کے چونکہ تھے روائل فیملی سے ان کا تعلق دور نزدیک سے بنتا ہے روائل فیملی سے اور کزن تھا یہ ملکہ کا کزن تھا امارہ تھا اوچار پیسے تھے ان کے ویسے پیسے ختم ہو چکے تھے بیچارے بہت نیچے آ چکے تھے as a family لیکن ایک اچھا military instructor انہوں نے بتا اور tutor رکھا اس کے سبب انہیں سینڈ ہرسٹ کیولری میں انہیں admission ملا جس کا merit سب سے نیچے تھا کیولری یہ جو گھڑ سوار ہوتا ہے جی جی تھے کیولری میں اور گھوڑا جڑاتے وقت کئی دفعہ گرے ہیں موصوف کیولری کسی زمانے میں ایک تگڑا وہ جو چارج کرنے والا بریگیڈ ہوتا تھا نا light بریگیڈ یہ کیولری کے لوگ تھے پھر ایک دفعہ موصوف امریکہ میں کھڑک پار کرتے ہوئے کسی گاڑی میں لگے تھے بانہ یہ کیا کہ میں انگلینڈ کے پولیکھے میں تھا میں ایک سائٹ دیکھ رہا تھا کیونکہ وہاں صرف ایک طرف سے آتی گاڑی امریکہ کرنے کیا گئے تھے بھائی جان بھائی جان میں ڈانڈان کا آئی امریکہ بچ اممہ میری اتھو دیا یہ میں اتنا کاری ہے اممہ امریکہ دیا جی یہ بندہ ساٹھ سال تک میمبر پارلیمنٹ رہا ہے سکسٹی یئرز تو اس کے صرف پارلیمنٹ میں گزریں یہ موڈرن ٹائمز کے کامیاب ترین موسٹ سیلیبریٹڈ سٹیٹسمن میں سے ایک سمجھا جاتا ہے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف اس نے خلاف کیوں سے اس نے انڈینز کے بارے میں بہت بری باتیں کی نیٹیو انڈینز کے بارے میں اس وقت ہم بھی انڈیا ہوتے تھے تو میں نے یہ کیڑھ رکھی ہوئی ہے آپ سے متعلق ترین نے بنگالیوں کے بارے میں کہا تھا بنگالی ہوئی نا کہ they grow like rabbits مرتے ہی نہیں ہے یا اگر فیمن ہے تو کیا ہوا اچھا ہے مرنے دو مالتیزین گوسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا جی لو جی انہوں میری باری آگی اس شخص کا صفاق ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلانڈی جس سے یہ بے پناہ محبت کرتا تھا جرمن شیپرڈ کتی میری کتی کیا ہوتا ہے اور ان کھوٹی آپ چھڑا اس پیچاری کو گولی ماری اس نے پہل اپنے ماؤزر سے پر کیوں بتاتی گالے اوہ دا باز کسے خیال نہیں سے رکھنا کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے خودکشی کر لینی تھی پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی مارا اوہ دا بھی کنے خیال رکھنا سی اس کو میری بھی تریف کرو مہا کڈا ظالم بننا سی گیٹ اپ ویک ہو کی موچھلا کری ہے اس گھٹیا شخص نے اپنے پینٹر کو جس نے اس کی پورٹریٹ بنائی اس کو مرڈر کروا دیا اوہ انہوں نے چھوٹا وہ خواہتا سی میں انہوں کیا سی پڑھا وہ خواہتا تھا یہ ناٹا جی لیکن یہ کوئی ایسی ایشو نہیں تھا اس کی شکل باروب ضرور تھی مونچوں نے رئی سے ہی قصر نکال لی ہوئی تھی لیکن اتنا کمپلیکس دا آدمی تھا کہ اس کی چہرے پہ سمال پاکس کے نشان تھے چھوٹے چھوٹے تو یہ اپنی ہر تصویر کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کو فوٹو شاپ کر کے میڈیا میں دینا تمہیں اس ایک بندے نے پتہ نہیں کسی نرازی میں کیڑ میں کیوں وہ زارز کے ماننے والا ہوگا زار نکلس کا کوئی نمک خار تو اس نے اس کی تصویر ایسی بنائی جس میں چھوٹ چھوٹے سپارٹس چوہ ہو رہے تھے اس نے غصے میں آکے اس کو مروا دی یہ معذور تھا بسکلی اس کا ایک بازو جو ہے نا یہ بارہ سال کا تھا کہ تانگے گا نیچے آگئے یہ بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے کیا نو ہٹلر نو نہیں ناسس چنیوٹی نو میرے ٹاگ میں تھا لے آیا تھا ناسس چنیوٹی ٹانگا چلاتا تھا نا سلام نہ رہے ہم سر ان تینوں میں اہم ترین کون ہے ہٹلر اس کا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں نا کس لحاظ سے اس کی چھاپ انسانی تاریخ پر اس سے بڑا راکشس انسانی تاریخ میں بہت کم دیکھنے موڈرن ٹائمز کا تو ہے یہی اسے انٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے یہ جو بڑے مشہور انٹی کرائسٹ ہیں ایک یہ اور ایک نپولین کو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خوف خدا تھا ہی نہیں 1939 میں اس نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا ڈیسیبلڈ بچوں کو تلف کرنے کا یہ ہم پر بوجھ ہوں گے آپ کو یاد ہے اور کون کرتا تھا سپارٹنس یہ تو مار دیتا تھا نا سپارٹنس پھر رحم کرتے تھے بچے کو جنگل میں چھوڑایا کرتے تھے وولفز کے لیے کہ چلو انہیں غزہ ملتی رہے خند میں سرنگ کا انجام بھی تو پھر ایسا ویسا انجام کہ دنیا اکتی دی میں تھا اندرسانسی کو کریکٹر نہیں کر رہے پورے مینی تھی بڑا سکرٹ دے ساڑے تھے ایسا انہیں کریکٹر پناتے زلیل کر دے اچھا یہ دونوں جو ڈکٹیٹرز تھے یہ ہالی ووڈ کے بڑے دلدادہ بڑے شوکین اور بڑے فین تھے رینا رانی رینا رانی کون ہے ہالی ووڈ دی فنکارہ خودی میں پہلی پرفارمس جڑا آڑے بیکھی سی تیٹریکل ہوگی اس کی پسند یہ ہے کیا رینا رانی رینا رانی لیکن جو اسلی والا سٹالن سٹالن تھا اس کا پسندیدہ وہ تھا جو میرا بھی پسند دی کون کلارک گیبل اچھا کلارک گیبل وہ ایکٹر کیا بات رٹ بٹلر کسی کو یاد ہے یہ کیریکٹر رٹ بٹلر کس کا تھا رٹ بٹلر was in گون وید دی ون کیا پرفارمس تھی اس کی اور کیا پرسنیلیٹی تھی اس پہ فریفتہ ہوگی تھی وہ اسے بہت چھوٹی عمر کی لڑکی سکارلت اوہیرہ پورا نوول it's a story of a woman and written by a woman مارگرٹ مچل and ماشاء اللہ اچھا جان وین اس کو بہت پسند تھا جان وین اچھا ویسٹر ویسٹر موویز والا جان وین اسے حالانکہ خود ناٹا سا تھا بیچارہ یہ یہ تو کون کیا پانچ فٹ چار انچ تمہاری ہائٹ تھی اور جان وین تمہیں پسند تھا جو ساڑھے چپ پونے ساتھ فٹ کھا تھا complexed آدمی تھا complexed آدمی تھا چھوٹے قد جس نے آگے لگا لیا تھا انگریزوں کو نیپولین وہ اس سے بھی چھوٹا تھا نیپولین بھلا اچھا یہ بھنا پارٹ سمجھتا ہے بھونے سے بھونے سے بھونے سے ہے بھونے پارٹ اس کا فیملی نیم تھا ارے یہ نا شٹالے نے اندھی کوئی اولاد شٹالے سے نہیں نکلا شٹالے سالیا تُرا چارانی ہے شٹالے نے پاک تم نے شٹالے سے یاد رکھا ہوئے ہم آپ کو بتا شٹالے کیا ہوتا ہے نہیں صاحب مجھے آپ کو شٹالے کا نہیں پتا نہیں پتا گھو رہے ہوتے ہیں گھو رہے ہاں جے ان کی جو خوراک اس کو شٹالے کیا ہیتے ہیں وہ ایسے کھاتے ہیں وہ جوزف شٹالن بھئی کیا بات ہے شٹالن ہاں جی پوچھا ہے اس کے کوئی بچے پوچھے نہیں تھے کیوں نہیں تھے میری لاتا ہے نہیں یار آپ کی طرف آئے وہ یہ انتظار کرتا ہے سادھی تو تو کوئی اچھیومنٹ ہی کہنے دا سی نہیں نہیں آپ کی چند اچھیومنٹس تو بڑی لا جواب میں مانتا ہو آپ لٹریچر لکھتے تھے جو لکھتے تھے وہ لٹریچر ہو جاتا بڑا بکمال رائٹر ہسٹورین تھا یہ بندہ اتنے ہی شاندار کتاب یہ انڈیا آیا کیونکہ وار کارسپونڈنٹ بھی تھا یہ ایٹین نائنٹی نائن میں he was here in مالاکند مالاکند پہ اس نے بہت لا جواب کتاب لکھی بہت ہی لا جواب کتاب آری بھی کتی اسیسا گانے گونے بھی بت کرنا کوئی سنونا وہاں چر تر ہو کہتا نے بھاگے نظر ماری کہتا نے بھاگے دبا کہتا نے بھاگے ہاں 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 میڈی یاری ہاتھ ٹھٹ گئی تیری میڈی یاری ہو ٹھٹ گئی تیری میڈی یاری ہاتھ ٹھٹ گئی تیری میڈی یاری اچھے کدھی کو فنکشن لوگ تھی سانو ہی بلانے تسی نہیں نہیں میں آپ ہی کو بلاؤں گا آپ سے اچھا انٹرٹینر کون ہو سکتا اٹما کر آگے پوری ہاں اچھا لیکن آپ نے چارلی چپلن کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی وہ نے جو ظلیل کیتا میں نو فلم آدھا چھ یہ ایک فلم ہے اس نے ڈکٹیٹر پر فلم بنا دی تو کیا ہوا بہت شاندار فلم تھی وہ کمال ہے کیا باد اثر اور اس نے حق ادا کیا تھی اس نے بین کر دیا جربنی میں میں پتا چاملین میں لٹر ہی پھیرے یاری اچھا جی تھا میں فین سی آلی ووڈیچ او دن ہاں کیسی ڈیزنی ڈیزنی بلد اچھا میں نے یاد ہے ایسی میں صرف ترم چیک کیتا تھا ان پتا ہے کہ نہیں اچھا یہ سخت جان بہت تھا بوٹا اس نے ایک دفعہ دریاء میں چھلانگ لگائی پل سے اور پتہ نہیں کنکشن کیسے ہو گیا اس نے غلط ڈائیو کی ہوگی تو اس کا کڈنی رپچر ہو گیا تھا ترچل بیرا جی میری بینٹ دریاء کہ رہے جاندہ دراک گھتی آئی یہ میرے خالے ٹیمز آئی ریبر ٹیمز ایسی ٹیمز شکل دیکھی اپنی ٹیمز کی یارے برطانیہ دا دریاء سندھ سمجھا ہوئے دا تو آپ کو نہیں پتا تو آپ پاگل ہیں کہ آپ ٹیمز میں چھلانگ لگائیں گے بچے کیسے افسوس دیگال یار میں مان نہیں سکتا کہ جہاں سے نکلا ہے ٹیمز آپ وہاں بھی نہیں نہا سکتے یار انہی بند کو کون آکھے ہیں اس لیے کہ آپ سست الوجود سے آدمی تھے انتہائی نالائک تھے اچھا میں ایک گلتوں بڑا حیران ہویاں ٹیمز کیسا دریا ہے جہاں درائے سندھ انہیں ڈھگتا یہاں پر تو اتنے ڈربیوٹریز ہیں وہ ساری صندو ساگر میں گرتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں انہوں ہی درائے سندھ سوٹ دے کباچہ ڈھوک گیا تھا اس میں گورنر تھا اس علاقے کتب الدین کباچہ ناصر الدین کباچہ وہ کتب الدین کباچہ میرون سمجھواری تھا میں نے سمجھداری اپنے سے شوک رہی تھی اس کا نام تھا کتب الدین کباچہ کیا شاندار نہ تھا میرا نام کتب الدین کباچہ بیروز سمجھواری بہت شاندار پرفارمر ہے کمال آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص طرح کی پرفارمنس وہ میتھرڈ اکٹر ہے اس کا وہ کمال کا انہوں نے اپنے پروڈیکشن اوز بنایا ہوا ننگیلا میرے دور چوندہ نہ ماننا انہوں میں امیرِ استبل لانا سی اچھا اور اگر باغی صاحب ہوتے تو ان کو کیا عدہ ملتا ساتھا بندہ باسٹے چڑھے نا ڈرائیور گھڑی مول لیندہ کیوں؟ میں نہیں جاؤں ہوں جہاں سواریہ نا کہلی انہیں پروڈہ تو نہیں اتر جائے ڈا زیدی نہیں اتر رہا ہے قوتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ دیئے ویلکم بیک قوتین وزرات ہمارے سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر کاسا بلانکا موراکو کا سب سے بڑا شہر کاسا بلانکا لیکن یہ کیپٹل نہیں ہے جیسے پاکستان کا کیپٹل سب سے بڑا شہر نہیں ہے چھوٹو سا شہر ہے اسلامباد اسی طرح ربات وہاں کا کیپٹل ہے لیکن سب سے بڑا شہر نہیں ہے سترہ سو پچپن میں یہاں پہ شدید زلزلہ آیا تھا شہر تباہ ہو گیا تو اس کی تعمیر نو کی گئی تو ایک بہت حسین وائٹ ہاؤس یہاں پر بنایا گیا سفید بلکہ سفید گمبد اور اس کا بڑا خوبصورت سفید مہرابیں جس کی بنا پر اسے قاسا بلانکہ کہا جانے لگا کیونکہ عربی میں اسے دار البیزہ کہتے تھے یعنی سفید گھر یہاں پر پرتگالی تاجر بہت آتے جاتے تھے تو انہوں نے اس کا نام قاسا برانک رکھا جب سپین یہاں پہ آیا سپین نے قبضہ کیا تھے اس پہ تو انہوں نے قاسا بلانکہ اب چند دن پہلے میں نے قاسا کے بارے میں پتہ نہیں کیوں کہہ دیا قاسل آیا ادھر سے ہی ہے لیکن بسکلی قاسا مینز ہاؤس گھر سپینش میں قاسا گھر کو کہتے ہیں اب بلانکہ بلانکہ مینز وائٹ وائٹ ہاؤس پندرمی صدی سے پہلے اس شہر کو انفا یا الانفا کہا جاتا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی سے ڈرائیوڈ ہے لیکن ہسٹورینز کا اجماع اس پہ ہے کہ یہ قدیم بربر زبان کا لفظ ہے لیکن یہ پندرمی صدی سے پہلے پہلے کی بارے اس شہر پر ایربز کا قبضہ رہا ہے اس پر پورچوگیز کا قبضہ رہا ہے پھر سپین کا قبضہ اور بعد میں فرنچ قبضہ یہ آزاد فرنچ سے ہوا تھا سر کلچر کتنا ریچ ہے 1955 بہت ریچ کلچر ہے دیکھیں نا بلانکہ دیکھا جائے تو فرنچ ورڈ ہے جو انوان ہے ہمارے شو کا وہ ابن بطوتہ ہے اور ابن بطوتہ کہاں سے ہے مراکو سے اس کا تاریخی پسپنظر بھی دلچسپ ہے شروع شروع میں یہ علاقہ بربروں کے زیر نگین تھا بربر ٹرائبز نارڈن ایفریکہ کے بہت تگڑے ٹرائبز ایک بڑی مشہور شخصیت کا تعلق اس ٹرائب سے تھا یاد ہے کسی کو؟ تاریخ بن زیاد اس کی والدہ بربر تھی بہت بہادر شفاکش اور جری قبیلہ ہے اب آئیے اہم مقامات کی طرف حسن دوم مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے اس کی خاصیت یہ ہے اس کا منار پوری دنیا کی مساجد میں سب سے بلند ہے دو سو دس میٹر بلند تقریباً چھے سو نوے پھٹ اونچا ایک این دیاب یہ ساحل ہے بہت خوبصورت کارنش ہے یہاں پہ یہاں پر لوگ پتہ دور دور سے کیا دیکھنے آتے ہیں؟ کیا ساری؟ غروبِ آفتاب کا منظر سورے ڈوبرے ہیں ایٹلانٹک دنیا میں حسین ترین غروبِ آفتاب کے مناظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وینس کا جو ساحل ہے بالکل اس جیسی لکھ دیتا ہے یعنی پورے ایفریقہ کو چھوڑ کر دوسرے ہمیسپیر میں جا رہا ہے واو پاہی تسی بھی گال کرو مطلب مٹی دا لوٹا ہوں اچھا جی اس شہر میں کیا کچھ نہیں کرنا آہ یہ بادشاہت کے خلاف بات نہیں کرنا کچھ ہی کیا الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا اور سار کوئی احتیاط تام بادشاہ میں دیکھا ہاں وہاں پہ منٹ تی ضرور پیئیں بادشاہ دکانیں اتھے اچھا جی پننو کدھر ہے؟ بیمار پننو بیمار ہو گیا اور موٹا بھی بیمار ہو گیا موٹا بھی بیمار او دو میں آپ اچھا فجریں بیمار ہو گیا منصر کے بھی بوئیہ ساہر نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ معاف کرے اے ہو جا بندہ چنگچی آڑے نے انہی بیعث کردہ انہی بیعث کردہ انہی بیعث کردہ انہوں چال دے تو تکا دے انہا چال دے خوابوں کی طرف آجیں خوابوں کی طرف آجیں پرچیگی سپائسز ٹیسٹا ہوئے گا ظاہر ہے اسپین پرچوگال پرچوگال کا ایک بڑا خاص خوابہ لاہور میں بھی ہے نینڈوز نینڈوز اور اس میں پیری بائٹس رنگزہ صاحب آپ نے کبھی تینڈوز کھائیں؟ میں سجی بڑے شوق سے کھاتا ہوں سجی کی کیا بات؟ شوق سے کھلویندہ ایک بندہ آکے سجی دیدہ تینجین 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 کیا ہے؟ یہ ایک بڑی مشہور دش ہے ہاں جی اور یہ کون نمائک برتن ہے جو اوپر سے چوڑا نیچے سے اس کا پہندہ تنگ ہوتا جاتا ہے کون ٹائپ؟ اس میں آپ مٹن پکا سکتے ہیں چکن پکا سکتے ہیں تینجین مٹن چکن بیف ہر ایک ہی بن جاتی جیسے کڑائی ہے واہ واہ اچھا اچھا وہاں کی کڑائی ہے یہ نہیں نہیں کڑائی نہیں یہ ایک اور بڑی سریلی ڈش ہے اور اس میں ایک میجر انگریڈینٹ پتہ کیا ہے؟ کیا سیم؟ سیفرون اوہ سیفرون کھا کے اڑنا اڑنا سیفرون آہ دونوں چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا ہے سیفرون سے اور؟ راک درباری سے نلکے کھلے ہو جی اٹ پہیو نہیں ہے ٹیما ایک ڈش ہے کاوس کوس کاؤس کوس کاؤس کوس یہ کیا ہے؟ یہ، یہ pumpkin دلیا ہے لیکن ڈلیشیس luôn ہے مрейٹھا نہیں ہے نمکین دلیا بھام 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 میدرے دلیا ہے دلیا ہو گڑھ میں اندرہ ہو گڑ میں بنا ہوا ہے دلیا ہو یا دل ہو آخر ٹوٹ جاتا ہے سیفر اس میں سوجی مسالے اور یخنی وہی گوشت جدا بنا رہے ہیں انہوں نے پاہنے وہی یخنی بڑھ کے تو سیدہ ویچ پاہ دے پھر جناب حریرہ یہ حریسہ کا فرسٹ کزن ہے حریرہ 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 حریسے کا کزن ہے حریرہ تم نے نہ کھایا حریرہ تو کیا کمایا حریرہ یہ کیا ہے؟ کون لوگ ہو تم حریرہ اس دل کی ہے یہ داستہ حریرہ 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 ملکے بھئی کیا بات ہے ترہا ملا گی ملا گی ملا گی بنے رہے دے ہو جی ہانڈی بھئی اس میں میجر انگریڈینٹس ہیں دالیں مسالہ جاد اور یخنی اچھا جی کبدا مکاملہ لا خیرد کبدا مکاملہ یہ اپیٹائزر ہے یہ کلیجی کو کہتے ہیں کلیجی ایک خاص طرح سے ٹریٹ کر کے بناتے ہیں جو اپیٹائزر کے طور پر سٹارٹر کے طور پر کھانے پر کہتے ہیں تو انہوں ہی مین کورس سمجھ کے کھا جائے گنا ہے نا ببو جا کہنے میں جیسے یہ بچارہ کھا گیا تھا مین کورس سمجھ کے سٹارٹ والی ایک چیز ہی اور اسی پہ رج گیا جب وطنیں کھانے گئے تھے میرا وطنیں تھا کھانتی نہیں پہنچے آپ دیکھتے نہیں کہ افطار کے وقت ہم دئی بڑے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو سٹف کر رہے ہیں ہارے باکسر دا دستانہ ہوندھا ایک دلچسپ دش ہے اور اس کا نام ہے زازہ زازہ کسی کیریکٹر کا نام ہے زازہ زازہ واقعی ویلن ہے کیا نا جو ہی زازہ جس کو کون مارتا ہے اتو ہی زازہ انڈی گارسیا مارتا ہے آہ godfather 2 میں جو ہی زازہ 2 میں ہے یہ 3 میں ہے 3 میں ہے انڈی گارسیا 3 میں ہے اوٹ دا گٹا ہونا قوتین ازرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند میڈیا کرداروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں کینگ خان اے جی تی آر وائ اور ہمارے دوست سلیم صافی کیا آلچہ علی خان سب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اللہ کا کرم ہے اور زندگی گزر رہی ہے آپ بھئی بس ٹیل رہا تھا یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کا گارڈ نے بولا اندر شوٹنگ ہو رہی ہے جاؤ دیکھ لو پھر میں آ گیا حصہ بن گیا آپ ٹیل رہے تھی ہم بھئی آپ آخر کار سلیم صافی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میرے دل بر جانی ہے ہم نے ایک ہی چینل پر کافی عرصہ ساتھ کاب بھی کیا ہے میری ریٹنگ اوپر ہوتی تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن مطلب ساتھ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ادھر ادھر سے آفرے ہوتی تو تو میں کٹ لیا انہیں کئی سے نہیں ہوتی تھی ابھی بھی وہی پہ ہے ان کا پروگرام بڑا پپلر ہے ایسے لگا ان کو اپنے پروگرام کا نام عبران بہشنگ رکھ لینا چاہیے ساف تھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں آپ کی یہ میرے خیال سے خواہش ہو سکتی ہے کہ آپ کے الفاظ میں اپنے موں میں ڈالوں لیکن ایسا ہوگا نہیں آپ کی اپنی چوئس ہے میری اپنی چوئس ہے بچہ میں کوئی سے روٹیاں دیر نہیں آیا حکیم حضر دعا نہیں خبری آرہ میں مقصد ہے میرے میں کچھ گالک آرہ بچہ خان صاحب اوہ اللہ فیل ہوئی خان صاحب میں بھی خان صاحب اللہ دی قسم ہے خان صاحب ہے یہ خان صاحب ہے آپ نون غنہ والے خان صاحب ہیں یہ بتائیں آپ طبعہ بھی آپ نے کوئیٹر کی سنگلاخ چٹانی دیکھ رکھی ہیں نہیں میں نے نہیں آپ نے نہیں دیکھی افسوس کا مقام ہے پانچ کے نوٹ پر ان کی تصویر دی اور پانچ کا نوٹ بند ہو چکا ہے اب طبعہ میں ایک دب عجیب ہی گیا تھا وہاں پر میں نے دیکھا ایک سنو لے پڑتا میں نے اس کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا پھر میں نے اس سے پوچھا اے اجنبی تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اس نے یہی سوال مجھ سے کیا کہ اے اجنبی تم کیا کر رہے ہو یہ علاقہ تو میرا ہے میں نے کہا کہ تمہیں سردی نہیں لگتی کہتا ہے میرے پاس تو فر ہے تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا کہ میرے پاس تم ہوں یار یہ پاکستانی صحفت دا اے حال ہوں چنگا باہر ہی ہیں کہاں سے باہر ہیں صحفت جو وہ تو آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باہر ہیں نہیں آئی ڈی ڈریک گا لیا جنابِ آلی جنابِ مند ان کے میں نے پروگرامز دیکھے جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈالر پہ تنقید کی آپ تاب ان کو کہ کیوں نہیں دیتے کہ بستو ہی طور پہ کس طرح سے اسحاق ڈار نے ڈالر کو روکا ہوا تھا آگے پرنے نہیں دے رہا تھا کہ آگے نہ بڑھ سکے ان کی بھکا رہے ہیں آئے بران خان اس نے مارکیٹ کیپ ہٹا دیا آج اصل جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ اس وقت مارکیٹ پہ موجود ہے ویٹ اپ پرفارمنگ جنرلیسٹ یو آئے خان صاحب آپ تو فیٹرول ایک سو ستائیس روپے کلو لے سکتے ہیں میں نے تو آئیت فیٹرول لیا ایک سو ستائیس روپے کلو کون دیتا ہے یہ امرود ہیں کلو نہیں آتا ہے لیٹر لیٹر خیر وہ تو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والے ہیں لیکن مجھے دکھ ہے اس جگر کے اندر غریب آدمی کا آپ بھی اپورٹ کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ شاید مر جائے یہ تو کریں نہیں سکتا ان لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے بلا وجہ تعریفیں جو ہے نہیں باننی چاہیے حس لائے دنو مزا لائے ماؤں گاس رہا اس نے مجھے کا ہاں 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 حافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیٹرول جو ہے وہ ایک سو ستائیس روپے تک پہنچ چکا ہے جنابے بند آپ کپیر کیجئے انٹرنیشنل بارکیٹ میں فیٹرول کی کیپتے کہا یہ فیٹرول کیا ہے یہ کوئی پتہ ہے انہوں نے کہا ہے فاجی فیٹرول کیوں تھا جو گاڑی میں ڈلتا ہی صرف فیٹرول کی بات نہیں ہے نا آپ تاب بھئی آپ دیکھیں نا کہ غریب آدمی کا جینہ جو ہے وہ مشکل ہے اس کا گزارہ ہو ہی نہیں رہا ہے ایک گھر میں اگر سالن ایک وقت پکتا ہے تو گیارہ افراد کھانے والے ہیں ایک کمانے والا ہے گیارہ کانے والے ہیں لیکن کچھ بیچارے تو افتاب بھئی ایسے ہیں کہ جو کمانے والے تو ہی نہیں اصل ہوا ڈکو نا ارے 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 افتاب بھئی یہ کچھی بستی کے صحافی کہاں سے بگوا ہے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں گیارہ گیارہ افراد کھانے والے ہوتے ہیں اور ان غریبوں میں سے ایک اتہائی غریب ہوتا ہے اب تب بھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یا جھڑی نہیں آنے اوہ چھاٹ پرے گا اور گھل گھنے اوہ چورا کے دل میرا گوریاں چلی تڑا 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 پوڑا کے لیں دیا کہاں تو چلی تڑا 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 اور ہی اچھی پلم تھی اکشے گمار کے لیکن ابھی وہ بوڑا ہوگی یہ لوگ بوڑے کیوں ہو جاتے مجھے کس بات کی سزا ہے مجھے بتائیے مطلب انتی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا ذکر تک نہیں ہوا اس کی کامیابی آپ بتائیے جس طرح سے انہوں نے یہ پینڈورا والے ماملے پر تحقیقات کا حکم دیا ہے کہیے کہ یہ بے مثال کام ہے ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کچھ تو کہیے یار آج کسی نا ہور کرنا تو سنڈیا تھا انہوں پتا ہم سنچے کہاں کھو ہی نہیں کرنے ایتنے کوئی اشارت نہیں کر رہے اچھا آفتہ بھئی یہ بندہ آپ گونگے تو نہیں ہیں آفتہ بھئی چوڑے حکومت کی طرف آتے ہیں کیا ہو رہے ملک میں یہ تو تباہی کے دھانے پر ملک کو لے کر جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ملک جو ہے واپس اسی ترقی کی طرف واپس آئے گا جس طرح سڑکے بن رہی تھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی بیرزگاری بھی نہیں تھی اور آپ کے ملک کی معیشت بھی ٹھیک تھی معیشت جب سے زبوحالی کا شکار ہوئی ہے اس جیسے ٹوچے برباد ہو گئی ہیں آپ کو پتا ہے اب تاب بھی سرور ڈاؤن ہو گیا تھا آج ابھی گورنر صاحب گرے ہوئے ہیں گورنر ہے نا ہماری پاہ جی میں دے پھکا ہے ایسی یہ دے خانے ہی خراب ہوئے آسا تسی کی کتا کیج کرنے ہوگی ان کی بہر باتیں سننا ہو آپ اب عمران خان کا ذکر نہیں ہو رہا آپ مزا نہیں آرہا کھل بلی سی مچ رہی ہے میں بات شروع کرتا ہوں چالیز عربے لائے عمران خانوں میں سرچ مارنا جناب دیکھا یہی ہے عام پاکستانی کی کہانی جو آج کل جس محال میں جی رہا ہے یہ تو پتہ نہیں بولیں عمران خان نواب شریف کی بھی تو ابھی تک بات نہیں ہوئی نواب شریف کون ہے نواب شریف وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو ترقی کی طرف جا رہا تھا اس کا گریبان پکڑ کے ریورس میں ڈالا ہی بچھارے پہ پنامہ پیپرہ ڈال دی ہے صحیح گا تو ہوئی زیادتی ہے کچھ نہیں گلاس تو ڈبا رہا نہیں یہ پنامہ تو بچے ہی بچے دی رہو کامہ سرچ مار گیا اس کو بڑی تکلیف ہے عمران کی یہ بھی ایسا کوئی نواز شریف زدہ ہے کہ بس اسی پکیلہ اور یہ گئی ہیں جناب چون تو باپ دا دے ہوں نون لیگ دے ناڑا آپ تب بھی آپ کو پتے ایوریج جو ایج ہے ایک آب انسان کی وہ کتنی ہوتی ہے یارے انہوں کلیاں بلایا کر تیری میرے بندی خدا دا واسطہ ہے یا رکار توڑ ہوئی نہیں آپ تب بھی آپ تو ہس رہے ہیں جواب دے ہیں ہمارے ہاں سکسٹی فور یئرز ہے جناب بری خبر سن لیں آپ یہ ایوریج تیس تک آگئی ہے اس حکومت میں بندہ تیس میں پڑک جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے مہنگایاں پریشانیاں مجبوریاں اب تب میں ملک اندیرے کی طرف جا رہا ہے ناظرین ملک اندیرے کی طرف جا رہا ہے اور اس ملک کو روشنی چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ملک کو روشنیاں دینے کے لیے سنجیدہ ہے باقی باتیں یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں میرے سکر یہی کہنا تھا میں اب یہ خدا کی قسم گرتے گرتے بچا ہوں ایدھر تھوڑا سا اس کو ایسے کروا لیں یہ بہت ضروری ہے سترینوں حضرات میں ہوں ٹی آر وائے اور تُس ہی بہتر ہو میرا افیشل جوٹیوب چینل آپ نے کوٹ بند کس طرح کیا گھر گھور کیے گروپت نے مات مارتی جگین کا اب کورنا نہ کریں وہ سے ہاتھ نکالیں چھوڑے ایدھر آم میں ٹھیک کر دوں کیوں میری لاتا ہے نہیں گروپت نے اڑایا ہے میرے کوٹ کا مزاق ورنہ ہم بھی ڈریسنگ کیا کرتے تھے اور وہ دن بھی کیا خوب تھے فراز جس دن ہم بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے شرمندی کی ٹال ریپ صرف تھرڈ کلاس کامیڈی کر کے اچھا اب تاب بھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں میں اس حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہوں اس میں دل پر ہاتھ رکھنے کیا ضرورت اسی بھی تے ہی کہہ رہے ہیں نہیں لیکن میں مایوس نہیں ہوں آپ تو مایوسی کے تاریخ گھڑوں میں گرے ہوئے ہیں خاص طور پر آپ میند کو پرسنل ہی ہو جاندے ہو فوری آپ ہی سے سیکھیں بھائی اچھا اس بچے کو تو اڈیڈ لیڈ ہے کال تو انو کارنا گسا ہی نہیں چڑھ دیا کی کال دے بھائی ہے میرا اس سے گسا نہیں چڑھے گا تو آل کسے چڑھے گا ہے سینٹرالا بھی تو اڈپ آئی ہے یہ میری بہین ہے ایرگی لیڈ کیا لگا رہا ہے یار بھائی امیس یار امیس آپ کو پاتا ہے میں ایک دپا آگواہ ہو گیا تھا اور جو تمہیں اٹھا کے لگایا تھے وہ کہاں پتا ہے نا لگائیتے نہیں لگائیتے جو تمہیں اٹھا کے لگائیتے اچھا تو پھر واپس کیسے آیا انہوں نے بوری اتنا کیا وہ خود گھر چھوڑ کے گئے پھائی لیکن آپ کو آج تک وہ سوال میری ذہن میں گھومتا ہے آپ سوچیں اس سوال کو اب آپ کی طرف آگ کو ÇYEHAH descob Dogs کالے بے لیا ذکی کرے گی کالے 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 بے لیا ذکی کرے گی çons اس سے نہ کہیں پہلی بچارہ غریب ہے نہیں غریب نہیں نہیں کہہ رہے بد گمان ہے یہ گھرپت انی وی انہے انہیں مومو صاف کرنے چاہ؟ ٹیشو جے when př Angela Cassi اے نیسی جے بے اچھا تم 2 2 3 3 ٹیسو غریدتے ہوں ڈبا لیا کرو پورا دارے پیگٹ بھی اوندے looks بہت اچھا ہوں دے صاف اوہ دا ایک ٹینچن ہے موت را گی اندہ چو صاف کر گی نا بہت موت را گی اندہ چوارنی پھینڈی اندہ اچھی کوالٹی والا لینہ اچھی کوالٹی والا ہوں دا ڈیوٹی فری شاپ دے باہر دکانہ نہیں ہے اوہو ڈیوٹی فری شاپ کے باہر تو توبت توبت توبا برباد دو نمبر کام اچھا پائی ایک کال دی سمجھ نہیں ہوندی جیتا ہوتھے جائی ہے ڈیوٹی فری شاپ اچھا کرتے ہیں کہ کرنسی اگر چینج کروانی ہے ڈالر ریال مگر جناب اچھا چینج نہیں کرانے چاہی دے اوہ نوٹاں نے ویچ ایک ادھا جیلی نوٹ دے 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 نینے میں نوان نوان سانہ چاہ دو میں اچھے چلا گیا پیسے چینج کران میرے کل تھوڑے جا پاؤنڈے گئے سی مگر اوہو نے ویچ تین نوٹوں دے ہی تے بعد اچھا میں اچھے گیا میں نے اگر کوئی بندہ ہی لبیا جو تو میں کیا کہے تھے وہ بندہ کھلوتا تھی پیسے چینج کر دے اگر کوئی قسمہ چکن لگ پہ میں کہا چھڑو پرہ پندرہ پاؤنڈے اہمیں مزید دلیل کرنگے میں پھر چپ کر کے کار آ گیا آجی میں صحیح کہنا صافیح ان تیری واری آجی یہ بھوریت دی بیعت بازی اچھا رہی لے آخری لفظ کی تھی میں چپ کر کے کار آ گیا آ گیا آ گیا الف آپ تب بھی چھوٹی یہ چھوٹی یہ معاملہ یہ اوہ معاملہ وہ ہار گیا بھئی ہار گیا اس سال کا بھوریت چیمپن خواتین حضرات اس سال کے بھوریت کا ایوارڈ ہم جسے دینا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہے حافظ صاحب کیونکہ انہاں نے نا بھور کیتا گی رہی علاوی توبہ کر گیا ناظرین یہ توپے تہائے پہ نامات ایسے نہیں ملتے اس کے پیچھے میری سچی لگن میرے ماں باپ کی دعائیں یہ میرا کام آج انہوں نے پسند کیا آپ نے مجھے اوارڈ سے نوازا آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آگے بہت اس طرح کی اوارڈ جیتنے کی کوشش کروں کروں گا 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 پتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستہ موسیقی